بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیول انجیننگ یوٹیوب چینل پہرے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ نے یو ای ٹی آف انجیننگ این ٹکنالوجی لاہور میں آپ نے آن لائن خود سے جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سیول انجیننگ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کا بھی ضرور بتائیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایچ بیل کی جو برانچز ہیں جہاں سے یہ یوٹی نے جو دیا واشدول کے مطابق وہ بھی آپ کے ایریے میں جو بھی ہے وہ برانچ میں نے برانچز کے وہ لسٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیو بھی آپ نے وہاں سے ایک ووچر خرید رہا ہے اور وہ ووچر کی جو قیمت ہے وہ ہے پانچ سو پچاس رو ہے جو ہی آپ وہ ووچر خرید دیں گے تو آپ پھر آپ ہی یہ آنلین ٹیسٹ کے لئے اپلائی کار سکیں گے ووچر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا اور اس کو آپ نے خریدنے کے بعد آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یو ایٹی آف انجیننگ ہے ان ٹکنالوجی کی یو ایٹی ڈی 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 ڈو ڈی کے پہ اور آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ چاہ رہی ہے اس پہ آپ جو بھی انفارمیشن ہے ایڈمیشن دوزہ اٹھارہ اور انیس کے لئے وہ تمام ڈیٹیل مجود ہے اور آپ نے اس کو کیسے فیل کرنا ہے آپ نے آنلین ٹیسٹ کے لئے اپلائی کرنے کے لئے یعنی کہ ایک ایٹ کو اپلائی کرنے کے لئے آپ نے یہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے آپ نے یہ ٹکن نمبر کیسے درج کرنا ہے اور آپ نے اپنا ایڈمیٹ کارڈ کیسے حاصل کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے یعنی کہ ٹکن نمبر جو گے آپ کے بعد اس طرح کا ٹکن نمبر مجود ہے اس کو آپ نے کرنا ہے سکریچ سکریچ آپ نے دھیان سے کرنا اور سکریچ آپ نے سکے سے کرنا ہے کسی اور چیز سے مت کیجئے گا سکریچ کریں گے تو وہ اس کے نمبر پھٹ جائیں سب سے اہم بات جو ہے کہ اس میں اپلائی کون کون لوگ کر سکتے ہیں اپلائی ڈی ای سیبل والے اور جنہوں نے ایف ایسی پارٹ ون کا یا پارٹ ٹو کا اہم دیان دیا ہوئے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پارٹ ون والے صرف آن لی یعنی کہ وہ پیپر ہی دے سکتے ہیں ایدہ یعنی کہ ڈیمو کو دور پایا یعنی کہ انہیں آئندہ کے لیے پتہ ہو کہ یہ پیپر کیسا آتا ہے اس کے لیے کوئی بھی یعنی کالیفگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایکیٹ دینے کے لیے یعنی کہ آپ سے یہ کوئی بھی تعلیم نہیں پوچھ جاتی چاہے وہ میٹرک کا بندہ جا کے یہ ٹیسٹ دے لے اور یہ تمام جو صوبوں کے لوگ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں تمام صوبوں کی مختلف سیٹیں ہوتی ہیں پرسنٹی کے لحاظ سے جن لوگوں نے بھی اپلائی کرنا ہے ہوا وہ پارٹ وان میں ہوں پارٹ ٹو میں ہوں یا ڈیجے اسویل کے پارٹ وان میں ہوں یا تھرڈ میں ہوں لیکن جن لوگ کا رزلٹ آئے گا یعنی کہ پائنل یئر کا صرف وہی بندے انہی کو ہی اڈمیشن ملے گا لیکن ٹیسٹ سبھی لوگ دے سکتے ہیں ٹیسٹ میں یعنی کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا یہ لوگ ٹیسٹ نہیں دے سکتے ٹیسٹ کے لیے ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے اور ہر صبح کا بندہ اپلائی کر سکتا ہے تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کو ہم نے ٹوکن نمبر بتایا تھا سب سے پہلے آپ نے وہ ٹوکن خرید لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے UET کی ویب سیٹ پہ جانا ہے یا آپ نے لکھ دینا ہے گوگل پہ جا کے UET جو ہی آپ گوگل پہ UET لکھیں گے تو آپ کو نیچے یہ ایڈمیشن UET کا یہ اپشن نظر آ جائے گا اور یہ لنک جو ہے وہ ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ وہاں پر بھی اس کو کلک کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں جو ہی دوستو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا یہ ایک پیج اپن ہو جائے گا جس کے اوپر یعنی کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ پوریس کی انفارمیشن اردو میں مجود ہے اور ایمپورٹن نوٹرز پریپیرنگ فار انٹری ٹیسٹ ٹو 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 ٹین ان انگلیش ان اردو اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے جو آپ نے ٹوکن خریدہ ہے انٹری ٹیسٹ کے لیے اس ٹوکن کو آپ نے کیسے فیل کرنا ہے آج کا جو ہمارا تریقہ کار ہے ہماری یہ ویڈیو ہے وہ اس پر ہے سب سے پہلے آپ نے ٹوکن نمبر سامنے رکھنا ہے اس اس کو سکرچ کرنے کے بعد اب سکرچ کرنے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر اس کا پانچ نمبر کا سیریل نمبر ہے آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے میرے پاس میں اس کا سیریل نمبر انٹر کر رہا ہوں آپ نے یہ ٹرائی نہیں کرنا کیونکہ یہ میں نے خود پças является he اور یہ دوبارہ یوز نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ نے جو سکرچ کیا ہے ٹوکن کے وہ ہیڈن وہ نمبرز کو ان نمبرز کو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا یہاں پہ درج کر دینا ہے میرے پاس جو نمبرز ہیں میں ان کو درج کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو لاغ ان پر کلک کروں گا جو ہی میں نے لاغ ان پر کلک کیا تو یہ میرے پاس ایک فارم یوز کرنے کے لئے آ چکا ہے یعنی کہ میں نے یہ اپلائی کس کے لئے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے ڈی ای کیا ہوا ہے تو آپ نے ڈی ای بید کمیسٹری اگر کیا ہے تو کمیسٹری یہاں پہ ہی آپ کی یوز کر لیں گے میرا یہ ہے میں نے ڈی ای بید کمیسٹری کیا ہوا تھا تو میں اس بار کلک کروں گا اگر آپ نے انٹر میڈیٹ یعنی کے پری انجیرنگ اور ایکویلنٹ ہے آپ کی تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے انٹر میڈے فزیکس میٹھ کمپیوٹر سینس والوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے دھیان دائے کہ آپ نے رونگ کلک نہیں کرنا یہاں پہ اگر آپ کا کمپیوٹر سینس نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کمپیوٹر سینس درج نہیں کرنا اس کے ریڈیو بڈن کے سامنے کلک نہیں کرنا اگر آپ نے فزیکس کمسٹری اور بائیلو جی کا وہ پڑا ہے آپ کے سب اجکٹری یہ تھے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سمپلی سا یہ ایک فرم ہے اور بہت آسانی سا آپ کو فیل کر سکتے ہیں تو میں نے جو سلیکٹ کیا وہ ہے دی اے وید کمیسٹری اور اس کے چوز یور سبجیکٹ کمبینیشن یعنی کہ اب میں نے اوپر بھی کمیسٹری کو سلیکٹ کیا نیچے بھی میں صرف کمیسٹری ہی سلیکٹ کر سکتا ہوں اور درواز دوسری نہیں سلیکٹ کر سکتا تو میں نیچے سے بھی انگلیش میتھمیٹکس فزیکس اینڈ کمیسٹری ہی سلیکٹ کر سکتا ہوں آپ دوستوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں آپ نے ان کے لحاظے یہاں پہ ان کو سلیکٹ کرنا ہے میں نے لسٹ منبارن سے جو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ سین ایسی نمبر انٹر کریں اور میں یہ اپنا سین ایسی نمبر انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ سین ایسی نمبر کو کنفرن کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جینڈر پوچھ رہے ہیں یعنی کہ آپ مرد ہیں یا عورت میل پہ کلک کر دوں گا اور اس کے بعد آپ کے جو ڈیٹ آف برت وہ پوچھی جائے گی 10 جون جو میری 1991 کی وہ میری ڈیٹ آف برت ہے اور میں جو اپنا نام وہ فل کروں گا اور جو میرا ایمیل آئی ڈی ہے وہ میں یہاں پہ اور میں نے ایمیل اپنا انٹر کر دیا اور میں اب اپنے فادر کا جو ہے وہ سین ایسی نمبر انٹر کروں گا یہاں پہ آپ نے بھی اپنے فادر کا جو ہے وہ سین ایسی نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ اپنے فادر کا جو ہے وہ سین ایسی نمبر انٹر کرنا ہے میں نے یہ اپنا جو ڈریس ہے وہ اس کو ہیڈن کر دیا ہے اور اس کو جو ہے یہ پرمنٹ ڈریس ہے بھی میرا سیم ہی ہے میں نے یہاں پہ اور یہ پوچھ رہے ہیں ریلیجنس آپ کا کونٹس ہے یعنی کہ آپ کا مذہب کیا ہے کونٹیکٹ نمبر سیل نمبر آپ کا فون نمبر ہوگا کونٹیکٹ نمبر میں آپ نے اپنا پیٹی سیل کا نمبر درجکہ دے یا کوئی اور نمبر درجکہ دے یہاں پہ میں نے اپنا سیل نمبر ڈالنا ہے سیل نمبر کے بعد میں نے آپ اس کو یہ ہیڈن کر دیا ہوا ہے پروینس جو میرا وہ پنجاب ہے اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرک ہے وہ میرا اکڑا ہے اور اس کے بعد جو میں اپنا سیٹی درج کروں گا یہاں پہ دھیان رہے آپ نے دوبارہ اپنی انفارمیشن کو ری رائیڈ کر لینا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے پادر نے میرے میں غلطی تھی وہ میں نے دردک کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس یہاں پہ سیف پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے جہاں پہ آپ نے کرنا ہے کلک کرنا ہے آپ نے اور جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہوگی وہاں سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے پکچر کو اور یہاں پہ لے کر آپ نے زیادہ دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ یہاں سے آپ کو یہ پتہ نہیں چالا کہ یہ کہاں سے جا کے اپن کرنی ہے تو آپ سیمپلی کیا کر سکتے ہیں آپ اس پکچر کو اٹھائیں اپنی جہاں پہ پڑی ہے آپ کی پکچر اس کو میں نے اٹھایا ڈروپ اینڈ ڈریک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ جو یہاں پہ اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اپلوڈ پکچر پہ کلک کر دینا اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ میں نے اپنا جو ہے وہ صحیح وال کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آپ پہ نکس کا دینا آپ نے آپ نے یعنی کہ وہ آپ کے جو نزدیک ترین سینٹر ہے آپ نے وہ چوز کرنا جو میرے نزدیک ترین ہے میں نے وہ چوز کیا ہے اور یہ جو سینٹر ہے یہ ایک دفعہ کا سیلیکٹ ہو گیا تو دوبارہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے اگر اس سینٹر میں جو ریزرویشن ہے وہ پوری ہو چکی ہے تو وہ بھی آپ نیکس سینٹر میں ہی ریزرویشن کروا سکتے ہیں آدھر ویہ آپ کی ریزرویشن نہیں ہو سکے گی آپ پہنے نیکس کرنے کے اور یہ دیکھیں یہ میرا ایڈمٹ کارڈ بن چکا ہے اور یہ سادہ سا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے یہ وہ بنا دیا ہے اور اب میں اس کو پرنٹ کر لوں گا اس کو یعنی کہ سب سے پہلے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے میں اس کو اپنے کس بھی پارٹیشن میں رکھ لیتا ہوں سیو کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو اس کا پرنٹ دوں گا اس پرنٹ دینے کے لیے میں اس کو پی ڈی او فائل دیں سال سے پہلے اس کو فارم جب وہ سیو کروں گا آپ نے بھی پی ڈی او فائل میں آپ کو اس نے اس کو سیو کر لینا ہے سیو کیا دوستو یہ تھا یہ سیمپل سا طریقہ تھا آپ نے یو ایٹی میں یہ دیکھیں میں نے گھر بیکھتے یہ فیل کیا اور اس کو یعنی کہیں پہ بھی مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑی آپ بھی کہیں بھی نہیں جائیں گے آپ صرف سیمپلی یہ پی ڈی او فائل رہ کے جائیں گے اپنے یو ایس بی میں اور آپ نے اس کا پرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھنا ہے جس دن یعنی کہ میری جو ہے یہ ایڈمٹ کارڈ پہ پوری ڈیٹیل آ چکی ہے اور یہ ٹیسٹ میرا ہے وہ ہوگا یعنی لوکیشن وہ انہیں بتا دیا ہے اور اس کا جو جو فیفٹینٹھ جولائی ہے یہ ہے یعنی کہ پندرہ جولائی کو یہ ٹیسٹ ہونا ہے رپورٹنگ ٹائم ہے وہ جو نو بجے کا دیا ہے یعنی دس بجے یہ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا دوستو یہ سیمپل سا طریقہ تھا جس کو یوز کر کے آپ یونیورسٹی آف انجینئن ٹکنالوجی میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں خود سے باجائے کسی دوسرے بندے کو فیس دینے کے پھر بھی دوستو اگر آپ کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہے اور آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ سروس بلکل اپنے بھائیوں کو فری میں دے سکتا ہوں آپ نے صرف مجھے ایک میسج کرنا ہے میں نے اپنا جو ہے وہ لنک دیا ہوا ہے نیچے میرا جو گروپ ہے واتس ایپ کا وہاں پہ آپ نے واتس ایپ کے گروپ میں صرف مجھے میسج کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے مجھے میں وہاں پہ آپ کو اپنا کونٹیکٹ نمبر دوں گا آپ نے مجھے سیپرٹ سیپرٹ لی مجھے وہ اپنے وہ انفارمیشن دینی ہے جو بھی ہیں آپ کی اگر آپ چاہیں تو لیکن وہ بھی آپ مجھ سے یہ کام کروا سکتے ہیں ایک بھائیوں کی طرح میں یہ کام کر سکتا ہوں وہ بھی میں آپ کو یہ فری میں کر کے دوں گا اور آپ کا جو ایڈمٹ کارڈ ہوگا وہ آپ کو واتس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا آپ اس کا پرینٹ کہیں سے بھی نکلوا سکیں گے تو پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی آپ اپنے تمام سٹوڈنٹس دوستوں سے یہ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے ان کو بتانا بھی آئے کہ بھائی اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ کو یہ اپلائی کرنے میں کوئی بھی دشواری پیش آرہی ہے تو جو جو یویٹی کی طرف سے مکارہ کارڈا جو سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی آپ یہ جا کے فری میں اپلائی کروا سکتے ہیں اتقریبا سو ڈیٹھ سو روپے چارج کریں گے آپ سے اور یہ جو یویٹی کا ایڈمیڈ کارڈ تھا ہے اس کی جو فیس ٹوٹل میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ پانچ سو پچاس روپے لے رہے ہیں ایچ بی ایڈ والے اور ایک اور ہے انفارمیشن بھی میں آپ کو دیتا چلوں وہ انفارمیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ انڈیٹرز جہاں سے آپ یہ اس کو پرنٹ نہیں کر سکے یعنی آپ یہ پچھلے پیج پہ آ گئے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کے کوئی ضرورت نہیں آپ یہ سوچیں گے کہ اب ہم اس کا پرنٹ کیسے لیں گے تو وہ بھی ایک سیمپل سا آسان سا میٹھڈ ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ری پرنٹ ایڈ مٹھار یہاں پہ آپ آ جائیں گے تو آپ نے یہاں سے دو میٹھڈ ہیں آپ سیریل نمبر کے حساب سے اور ٹوکن نمبر کے حساب سے اس کو فائنڈ کر ساتھ ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنا سینے میں نے اسے نمبر درد کر کے بھی اس کو فائنڈ یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہے آپ کا جو ہے وہ جو آپ نے ٹوکن خریدا تھا وہ گم ہو جاتا ہے آپ اپنے شنافتی کار نمبر سے بھی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنا یہ ریڈ مٹ کار اس کو فائنڈ کیا یہ دیکھیں میں نے فائنڈ کیا یہ فوری طور پر فائنڈ ہو گیا اور یہ میں نے اپنے سینے اسی نمبر کے ذریعے فائنڈ کیا ہے اب میں آپ کو دوسرے کیا بتا دیتا ہوں ٹوکن نمبر سے آپ نے کیسے فائنڈ کرنا 12846 اور اس کے علاوہ آپ نے 8 5-7-8-2-0 6-3-2-4-5-1 تو اس کے ذریعے بھی آپ کا یہ ہرمٹ کار آ چکا ہے تو آپ نے اس ہرمٹ کار کو جو میں نے نمبر درج کی رہے ہیں آپ نے اس کو ٹرائی نہیں کرنا آپ اگر ٹرائی کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح آنگا ہے جو آجا ہے وہ کہہ گا یہ رونگ نمبر ہے 12846 میں نے درج کر کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 8-5-7-8-2-0 6-3-2-4-1 یہ کہہ گا یہ ٹوکن نمبر ہز بین آرڈی یوزڈ فار پرینٹنگ ایڈمٹ کارز پلک پلیز کلک کار تو پیرے دوستو اس طرح ہی یہ آپ نے اس کا یہ ری پرینٹ لینا ہے اور اس کے علاوہ یہ برانچز لسٹنگ ہے وہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو لنک دسکرپشن میں دیا وہاں سے لے سکتے ہیں کے علاوہ مجھے دیئے اجازت اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اندھا کے اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتے رہیں تو مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیئے اجازت مجھے دیئے اجازت